بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آپ سب کو ناک ٹی وی فور پا خوش آمدید دوستو آج ہم آپ کو پاکستان میں صحیح اختراز سے حگاہ کرنے کی کوشی کریں گے عزیز دوستو چانت دفتے قبل سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیادی صاحب نے پاکستان کی باشی حالت کے بارے میں جو صورتحال سے حگاہ کرنے کی کوشش کی عزیز دوستو وہ صورتحال انتہائی پرشان کن خطرناک اور قابل فکر ہے شبر زیادی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان پاشی طور پر دوالیا ہو چکا ہے اور اب ہماری مردی ہے ہم مانیں یا نہ مانیں یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا اور اسی طرح ایک اور معاشی ماہرین میں سے ایک محترم ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کا بھی ایک ٹی وی ٹاک شو پہ دیا گیا بیان جب سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا تو جب وہ سنا میرے عزیز دوستو ہر بھو بے وطر پاکستانی اور حلس پاکستانی کے ٹونٹے کھڑے کر دینے والا تھا ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستان معاشی طور پر دوالیا ہو چکا ہے اور پاکستان کو قرضوں کے ایک ایسے جال میں پھنسایا جا چکا ہے اگر پاکستان اس جال سے باہر نہ بگر سکا تو پھر میرے عزیز دوستو ایک وقت یہ بھی آ سکتا ہے مارے معاشی بھیران اور مشکلات کے تناظر میں ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں قرضہ دینے والوں نے اگر ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ اپنا ایٹمی پروگرام اور ایٹم بام ہمارے والے کرو دوستو پھر کیا ہوگا اور ادا نہ کرے وہ ہم کو یا آپ کو اور تیس کروڑ عوام کو وہ دن دیکھنے پڑے لیکن جو بہترم ڈاٹر کیسٹر بنگالی صاحب نے بات کی وہ پیٹر ممکر ہے اور جسے نام ممکر بنانے کے لیے ہمیں ہر وقت باسیت قوم اور حبور وطنی کے جذبے کے ساتھ قوم کو کچھ سوچنا چاہیے اور اپنے معاملات کو صحیح سمت کی طرف لے جانا ہوگا اور ان کو درست کرنا ہوگا میرے عزیز دوستو ایسا نہ ہو سکتا ہے بارے معاملات پیہ سے چلتے رہیں اور ہم سوچتے بھی رہیں دعا نہ کریں وہ وقت آرم پہنچے کبھی ہم سوچیں گے دیکھا جائے گا مگر عزیز دوستو یہ خطرے کی گانٹی اب نزدیک نزدیک ہے بجنے کے لیے اور اسی طرف جو موجودہ حالات میں چند ہفتے پہلے بھی جو قوم اسکورٹی پالیسی میں مضبوط معاشیت کو پاکستان کی حامی سلامتی میں مرکزی حصیت دی گئی اس میں بھی افسوس کرنا پڑے گا یہ پلیسی صرف مرکزی حصیت سے دی گئی افسوس کے حکومت نے بنایا اور اس پہ صد افسوس اس کا لان بھی کر دیا اور اس میں اپوزیشن جماعتوں کو اجتماد میں نہیں لیا گیا دوستو جب ملک کی کوئی قومی پالیسی بنائی جاتی ہے اپوزیشن کو بھی بریف کیا جاتا ہے اور اس وقت اپوزیشن نے اس میں شرکت آ کی جب پالیسی قومی ہو تو اس کے لیے حکومت کو اپوزیشن سمیت تمام سٹیک ہولڈر کو بھی صلاحات ملانا پڑتا ہے اور ایک نشیست میں بیٹھ کر یا لانگ ترم کے لیے بھی بیٹھ کر پاشیت کی قومی سکوٹی پالیسی کو مرکزی حصیت دی جا سکتی ہے تو صرف یہ دوستو پیپر پر لکھ کر اس پیپر کو سرکاری فائلوں میں رکھ دینے سے کیا یہ فیصلہ ہو جائیتا ہے یا اس بات کا ادراک ہے اس طرح معاشی حالات خراب ہیں انہیں بہتر بنایا جانا ہی قومی مفاد میں ہے پھر دوستو اس کے لیے ضروری ہے تمام سیاسی جماعتیں معاشیت پر ایک معاشی میساق پر اتفاق کریں تاکہ ملک کی معاشیت کو ایک ایسا رخ ملے جس پر سارے راضی ہوں اور روز روز کی بک بک جو حکومت کرتی ہے یہ اپوزیشن کرتی ہے کہ حکومت آئے اور جائے جو نئی آئے وہ بھی جائے مغرب پالیسیاں پدرنے کرواج ختم ہونا چاہیے دوستو اس وقت اس عمر کی ضرورت ہے حکومت اپوزیشن سٹیبلش سم ملکات ایک چھت کے لیچے سوچ و بچار کے بعد پاکستان اس کی سلامتی اور اس کی معاشیت کو سمالنے کے لیے حملی طور پر ایک ہونا پڑے گا دوستو اگر ایسا نہ ہو پوز کو سکا تو خدا نہ خاصتہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا ہمارا دفعہ ہماری سلامتی اور ہمارا نیو کلیئر پروگرام سب خطرے میں آ سکتا ہے پہلے ہی ہم کردوں کی وجہ سے اپنے آپ کو آئی ایم ایف کے حوالے کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چین کبھی سعودی عرب کبھی عرب مارات کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اور ہمیں ہاتھ پلا کر امداد مانگنی پڑتی ہے دفعہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور ہمارا ہاں جو پاکستان کے پرائیم نیسٹر ہیں ان کو چاہیے اپنی ایگو گرور تکبر کو ایک طرف رکھ کر اپوزیشن کو ایک پتفیقہ معاشیت کے قومی پالیسی کے لیے اپنانے کے لیے دعوت دیں چاہے ونواز شریف ہو چاہے شباز شریف ہو چاہے عصب ذرداری ہو چاہے بلاول بھٹو چاہے مولانا فرز الرمان اور دوسرے سیاسی رہنماؤں کبھی اس سلسلے میں مصبت رویہ اپنانا چاہیے دوستو جب امران ہان کی حکومت قیم ہوئی اس کے پہلے جلاس میں ان صاحب اپوزیشن لیڈروں نے چاہے وہ شباز شریف ہو چاہے وہ عصب ذرداری ہو ان صاحب نے پرائنمیسٹروں کو دعوت دی آئیے ہم مل کے بیٹھتے ہیں ایک متفقہ معاشی پالیسی پار متفق ہوتے ہیں اس کو پھر آگے چلایا جائے مگو اس کا جواب میں مجودہ وزیراعظم امران ہاں جو تکبر سے برا ہوا وہ اپنی کو جانناک نیچے ہونے کے خطرے کے پائے اپوزیشن کو چور چور کہتا رہا ڈاکو ڈاکو کردان کرتا رہا اور اس کا تکبر اور گروہ ابھی تک تھمبنے میں نہیں آیا مگر اس کی ایگو نے یا اس کا تکبر نے پاکستان کی یہ حالت کی ہم معاشی طور پر خطرناک حالت بلکہ آخری سٹیج تک پہنچ چکے ہیں دوستوں کردوں کی وجہ سے ملکہ برنی طاقتوں کے آتھوں گروہ رکھانے کا سسنا شروع کر دیا جو اثرکاری داروں کی بیلڈیاں تھی جو ہائی وے تھی بیلڈیاں صاحب ان خوک پرانوں کی وجہ سے گروہ رکھ کر گیر ملکی طاقتوں سے کردہ لینا لینا شروع کیا پرکہ نووے پرسینٹ سارے پاکستان کے دارے ان سب کو گروہ رکھ چکا جا چکا ہے اور حالی آرپورٹ میں جو پاکستان کی کریپشن میں جو ریٹ ریسٹ نکلی پاکستان اس کریپشن میں بھی مہتاکہ نکل چکا ہے اور سرپورٹ نے پاکستان کی حکومت کو خاطر اخوار نقصان پچایا جو آئے ہی جو لیکشن جیتے ہی کریپشن کا نام پہ مگر ان کا دور میں کریپشن کی انتہا ہو چکی وہیا اس وقت ماری معاشی حالت بہتری کی بجائے بہتری کی طرف اپنا سفر کیاری رکھے ہوئے ہیں آپ سب سے درہاست ہیں میرے عزیز دوستو پاکستان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یہ نہ ہو پاکستان کی خاطر معاشیت پر کوئی سمجھوتا کرنا پڑے اب بھی وقت ہے پرائیم ویسٹر کو اپنا گروہ اپنا تکبر اپنی ایک کو چھوڑنے چھوڑنے پر اپنے آپ کو رادی کرنا پڑے گا اگر ہم ایک قومی پالیسی پر نہ پہنچ سکے ورنہ اس کے بعد پشتاوا ہی پشتاوا رہے گا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا دوستو یہ تھے آج کے حالات جو پاکستان کے ناظر میں دیکھے جا رہے ہیں درونی حالات بھی کچھ اچھے نہیں اور درونی حالات بھی کچھ اچھے نہیں اس وقت پاکستان کو کرنزے دے دے کر مجبور کیا جا رہا ہے آہرون کو اپنا خدا نہ کرے نیوکلیر پروگرام گیر ملکی طاقتوں کو دینا پڑے دوستو یہ تھا ایک ہماری کعوش اگر ہماری آپ کا ہماری یہ کعوش پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں اور کمیٹ سیکس میں جا کے اپنا نظارے خیال کرتے ہوئے ناک تی وی فور کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل لائک آن کو کلک کریں تاکہ ہماری اطاق اطلاق ویڈیو آپ تک پہنچ رہے ہیں اسی کا ساتھ ہمیں اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی